دنیا کے سب سے عجیب و غریب پودھے جنہیں دیکھنے کا موقع سچ میں نصیب سے ملتا ہے جانیے کون کون سے یہ انوکھے پودھے ہیں جو اپنی خاصیت اور عجیب و غریب روپ رنگ سے سب کو چکت کر دیتے ہیں نمبر ایک ہارڈکور افریکن پلانٹ یہ پودھا بہت ہی زیادہ عجیب لگتا ہے اور یہ افریقہ کے ریگستانی علاقوں میں پایا جاتا ہے اس سے ایک عجیب طرح کی بدبو نکلتی ہے جسے لوگ پٹی کے سمان بتاتے ہیں جس سے اس کی طرف کیڑے مکوڑے کافی زیادہ آکرشت ہوتے ہیں اس پودھے کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے یہ پودھا زمین کے اندر دھنستا رہتا ہے اور افریقہ کے لوگ اسے جیک فوٹ کے نام سے جانتے ہیں یہ پودھا زمین کے اندر اپنا پھل اگاتا ہے جس کا آکار اور سواد کچھ کچھ آلو کی طرح ہوتا ہے نمبر دو ٹائٹن ایرم یہ پودھا انڈونیشیا کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اور دکھنے میں جتنا زیادہ خوبصورت ہے اتنا ہی زیادہ ریئر بھی ہے اس کی سندرتہ اور اسے کھلتا ہوا دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ انڈونیشیا کے جنگلوں میں جاتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں یہ پھول رات میں کھلتا ہے اور کھلنے کے پشچات 48 گھنٹے ہی زندہ رہتا ہے اور ایک بار کھلنے میں یہ 9 سال کا سمیہ لیتا ہے لیکن لوگ اسے دور سے دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کی مہک کافی بدبودار ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو تو اس کی مہک سڑے ہوئے مانس کی طرح لگتی ہے نمبر 3 اس پودھے میں بلکل ہونٹوں کی طرح پھول آتے ہیں اسی لیے اس کو ہکر لپس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگلی بار دیکھنے پر ہر کوئی دھوکھا کھا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ریالسٹک ہونٹوں کی طرح دکھتا ہے یہ بارش کے موسم میں سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں جو کی کافی سینسٹیو اور سوفٹ ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس پھول کے پودھے سکن ریشز اور کف کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں نمبر 4 ڈریکیولا یا اورکڈ منکی اس پودھے کو دیکھنے پر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک فوٹو ہے جسے ایڈٹ کیا گیا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہماری دھرتی میں ایک ایسا بھی پودھا موجود ہے جس پر بندر کے چہرے کی طرح دکھنے والے پھول آتے ہیں یہ پھول کولمبیا جیسے دیشوں میں پہاڑی کشتر پر پایا جاتا ہے یہ ایک صدا بہار پھول ہے جو ہر موسم میں کھلتا ہے اور اس پھول سے کافی عدبھت خوشبو بھی آتی ہے نمبر 5 رسیا، ارنالڈ، ملیشیا اور انڈونیشیا کے جنگلوں میں پایا جانے والا یہ پھول دنیا کا سب سے بڑا پھول ہے اور اسے پہلی بار چھونے پر آپ کو ایسا پرتیت ہوگا کہ آپ مانس کو چھو رہے ہو ان پھولوں کا وزن دس کلوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ ایک پرجیوی پودھا ہے اس پودھے میں صرف پھول ہی ایسا بھاگ ہے جو زمین کے اوپر رہتا ہے اور اس کے باقی پارٹس پتلے پتلے ہوتے ہیں جو کی زمین کے اندر ہی ہوتے ہیں یہ پودھا دوسرے پودھے کی جڑوں سے بھوجن چوستا ہے اور یہ ایک سے ادھکئی رنگوں کے ہوتے ہیں جو کی صرف اکٹوبر میں ہی کھلتے ہیں نمبر چھہ کلینا میجر فلائنگ ڈک اورکڈ اس پودھے پر لگنے والے پھول بلکل کسی اڑتی ہوئی بطک کی طرح دکھتے ہیں اسی لیے انہیں ڈک اورکڈ بھی کہا جاتا ہے یہ آسٹریلیا کے اتری اور دکشنی جنگلوں میں پایا جاتا ہے اور یہ پھول بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اس کی لمبائی کےول پچاس سنٹی میٹر ہی ہوتی ہے یہ آرکڈ تقریباً بیس انچ تک بڑھ سکتا ہے اور یہ پرپل، ریڈ، براؤن کلر کی وجہ سے روشنی میں کافی حد تک چمکتے ہیں اور انہیں آپ اپنے گھر میں رکھنے کی بھول مت کرنا کیونکہ ان پودھوں کو گھر میں رکھنا گیر کانونی مانا جاتا ہے نمبر ساتھ یو فوریا اوڈیسا ایسا اس پودھے کا ڈیزائن بلکل بیس بول کی طرح ہے اسی لیے اس پودھے کو بیس بول پلانٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ پودھا ساؤتھ افریقہ میں پایا جاتا ہے ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں بھی یہ پودھا کافی مشکل سے دیکھنے کو ملتا ہے اسی لیے اس پودھے کو ریئر بھی مانا جاتا ہے اور ہم انسانوں کا اس کے پاس جانا خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ اس پودھے میں کافی زیادہ زہر ہوتا ہے جو ہمارے لیے ہانکارک بھی ثابت ہو سکتا ہے نمبر آٹھ ویل ویٹ یا ماربلز یہ پودھے دنیا کے سب سے پرانے پودھوں میں سے ایک ہے یہ پودھے بہت ہی عجیب ہوتے ہیں اور اسے دنیا کے سب سے بیسٹ پلانٹ مانا جاتا ہے ان پودھوں کو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ مانو ان میں جان ہی نہیں ہے اور یہ ایسے اسی لیے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ یہ ریگستان والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور ان پودھوں کو عام طور پر انگولا اور نامیبیا میں دیکھا جاتا ہے اس پودھے کی جیسی ایمیونٹی پاور دوسرے کسی بھی پودھے میں نہیں ہوتی ہے اور یہ پودھے جہاں پر اگتے ہیں وہاں پر بارش بہت ہی کم ہوتی ہے اسی لیے یہ پانی سٹور کر کے رکھتے ہیں اور اس کی ساری پتیاں چاہے جھڑ جائیں یا ٹوٹ جائیں لیکن اس کے بعد بھی یہ زندہ رہ سکتے ہیں